جب پہ محرم آتا ہے تو عام طور پر لوگ ماضی کی باتیں بہت کرتے ہیں تاریخ کو دہراتے رہتے ہیں جس میں کچھ سچی باتیں بھی ہیں اور کچھ جھوٹی بھی ہیں اور عمومن لوگ آپس میں بیٹھ کر بحثوں مباسہ شروع کر دیتے ہیں کون حق پر تھا اور کون نہیں کس نے کس پر زیادتی کی کیا اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ آپ سے کروائے گا جو آپ اپنی انرجی لگا رہے ہیں ان چیزوں پر یا آخر کب تک ہم ماضی کی باتیں کرتے رہیں گے ہمیں کیا کرنا چاہیے صرف ماضی کو یاد کرتے رہیں یا پھر مستقبل کی سوچیں مستقبل کی سوچیں ہم میں سے ہر ایک کو اپنے مستقبل کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے اور پھر ایک ایک فر جب اپنے مستقبل کے بارے میں فکر مند ہوگا تو مل کر اجتماعی طور پر ہم سب اپنی دنیا اور آخرت کے بارے میں بہتر منصوبہ بندی کر سکیں گے اور آگے کو بڑھ سکیں گے تاریخ صرف سبق کے لیے پڑھی جاتی ہے کہ اس سے انسان عبرت حاصل کرے سبق لے اور آئندہ وہ غلطیاں نہ دورائے آئندہ ایسا کوئی کام نہ کرے کہ جس سے پچھلوں کو نقصان ہوا لیکن افسوس یہ کہ ہم نہ سبق لیتے ہیں اور پھر انہی چیزوں کو ریپیٹ کیے چلے جا رہے ہیں اگر صحابہ کے درمیان اختلاف ہے یا تابین کے درمیان اختلاف ہوئے تو ہمارے لیے سبق کیا ہے کہ ہم ان چیزوں سے بچیں یا یہ سبق ہے کہ ہم ان کے بارے میں فیصلہ کرنے بیٹھ جائیں اور آپس میں جھگڑیں اور ایک دوسرے کے قتل و غارت شروع کر دیں اور ایک دوسرے کو برداشت نہ کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان دوسرے مسلمان پر حرام کیا گیا ہے ہر مسلمان دوسرے مسلمان پر حرام ہے کیا مطلب اس کی جان مال عبرو وہ ایک دوسرے کے بھائی اور مددگار ہیں ہم سب کو نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا ہے تو کرنے کا کام تو یہ ہے دوسروں کے ساتھ کیسا معاملہ کہ اگر وہ اچھا کر رہے ہیں تو ان کی مدد کی جائیں اور اگر وہ غلط کر رہے ہیں تو ان کو غلطی سے روکا جائیں ان کے لئے خیرخواہی کی جذبات ہوں لیکن حقیقت یہ ہے کہ سب سے بڑھ کر ہمیں نئے سال کی آمد پر خود اپنے بارے میں سوچ بچار کرنی چاہیے اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنا چاہیے کیونکہ اگر ہم خود اپنے بارے میں نہیں سوچیں گے تو کیا کوئی دوسرا ہمارے لئے سوچے گا کیا کوئی دوسرا ہماری نجات کے لئے کچھ کام کرے گا سورة الحشر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ والتنظر نفس ما قدمت لغد اتقوا اللہ ان اللہ خبیر تعملون تو ہمیں کیا کرنا ہے نیا سال شروع ہوا مبارک بات بھی دے دی اس کے معنی بھی جان لیے دعائیں بھی دے دی ایک دوسرے کی حرمت کے بارے میں بھی پڑھ لیا سن لیا سمجھ لیا اس کا بھی عہد کر لیا کہ ہم انشاءاللہ اللہ اور اس کے رسول کے ان احکامات پر عمل کریں گے اور اس کے بعد اگلا کرنے کا کام کیا ہے اپنے نفس کا محاسبہ محاسبہ نفس وَلْتَنْزُرْ نَفْسُمَّا قَدَّمَتْ لِغَدْ اپنے لیے سوچیں میں نے اپنی کل کے لیے کیا کیا ہے اپنی آخرت کے لیے کیا کیا ہے کیسے سوچیں ابن القیم الجوزیہ ان کی ایک کتاب زاد المعاد زاد المعاد معاد کس کو کہتے ہیں آخرت کو اور زاد کس کو کہتے ہیں زاد راہ کو سامان کو آخرت کا سامان کتاب کا نام ہے زاد المعاد میں ابن قیم الجوزیہ محاسبہ نفس کا طریقہ بتاتے ہیں کیسے محاسبہ کیا جائے وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے فرائض پر محاسبہ کریں کس طرح کہ مجھ پر کیا کچھ فرض آئد ہوتا ہے عبادات میں کیا فرض ہے مثلا نماز روزہ حج زکاة اسی طرح بحثیت ماں میری ذمہ داری کیا ہے بحثیت دیوی میری ذمہ داری کیا ہے بحثیت مسلمان میری ذمہ داری کیا ہے تو جو اہم ترین فرائض ہیں basic responsibilities ہیں ان کے بارے میں سب سے پہلے سوچنا چاہیے کیونکہ قیامت کے دن سب سے پہلے کس کے بارے میں پوچھا جائے گا فرائض کے بارے میں پوچھا جائے گا خصوصا نماز کے بارے میں پہلا سوال ہوگا جو اللہ کی حقوق میں سے اور بندوں کی حقوق میں سے قتل کا فیصلہ سب سے پہلے کیا جائے گئے تو وہ لکھتے ہیں کہ اگر فرائض کی ادائیگی میں کمی پائے تو قضا یا اصلاح کر کے اس کا تدارک کرے دو کام جو کام نہیں کیا اس کو کرے مثلا روزے چھوڑے ہیں تو کیا کریں روزے رکھیں فریضہ حج ادا نہیں کیا تو اس کو ادا کریں زکاة ڈیو ہے تو اس کو ادا کریں اور اسی طرح اگر مثلا آپ نماز پڑھتے تو ہیں لیکن درست نہیں پڑھتے صحیح مسنون طریقہ ہی نہیں آتا آپ کو تو کیا کریں اصلاح کریں تو اس نئے سال کے شروع میں ہم سب کو اپنی اپنی نمازوں کا جائزہ لینا چاہیے کیونکہ نماز کا حساب سب سے پہلے ہے کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں لیکن ان کی نماز ان کے سروں سے اوپر نہیں جاتی یعنی قبول نہیں ہوتی واپس ان کے موہ پہ مار دی جاتی کہ اللہ کو ایسی نماز نہیں چاہیے اور اس کے بھی بنیادی وجہ کیا ہوتی کہ اس سنت کے مطابق نہیں ہوتی کیونکہ اس کے بارے میں بھی ہم نے کچھ خود ساختہ باتیں گڑی ہوئیں اپنے لئے اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لئے کیا یا اللہ تعالیٰ اب اتنی باریک باتیں تھوڑی دیکھیں گے کہ ہاں جی ایک حصہ واضو کا وہ خوشک رہ گیا تھا تو وضو نہیں ہوا نہیں ایڑیوں کے بارے میں کتنی واضح حدیث ہے وَيْلُ لِلَّا قَعْبِ مِنَ النَّار یہ بات آپ نے کب فرمائی تھی جب ایک موقع پر آپ نے صحابہ کو وضو کرتے وہ دیکھا اور ان کی ایڑیاں خوشک تھیں تو آپ نے فرمایا ان ایڑیوں کے لئے آگ سے ہلاکت ہے کتنے ہی لوگیں وضو کرتے ہیں کوہنیاں خوشک رہ جاتی ہیں ایڑیاں خوشک رہ جاتی ہیں پوری طرح چہرہ نہیں دھوتے یوں باز وقت لوگ چھیٹے مار دیتے اور کام ختم کر لیتے ہیں پتہ ہی نہیں کہ وضو کیسے کرنا ہے پتہ ہی نہیں کہ صحیح قیام کیسے کرنا ہے رکو کیسے کرنا ہے بہت سے لوگوں رکو کرتے ہیں لیکن پوری طرح جھکتے ہی نہیں آدھا سا رکو ہوتا ہے سجدہ کرتے ہیں پوری طرح سر ٹکاتے ہی نہیں پورے آزاز سجدے کے زمین پر لگاتے ہی نہیں ناک زمین کو لگتا ہی نہیں اور وہ اٹھ جاتے اور وہ سمجھتے ہماری نماز ہو گئی بعض لوگ لباس صحیح طور پر نہیں پہنتے بعض اس میں اللہ کو یاد نہیں کرتے کیا ان چیزوں کی اصلاح کرنا چاہیے نہیں سوچے کتنے سال کی ہوں میں بیس تیس چالیس پچاس میں کتنا اور جینا ہے اگر اتنے سالوں میں بھی ابھی تک میں نے اپنی نماز کی اصلاح نہیں کی تو پھر آخر کب کروں گی تو اس سال کا ٹارگٹ نمبر ون کیا ہونا چاہیے نماز کی ون ہنڈڈ پرسینٹ اصلاح اور اس کے لیے نماز نبی کتاب اور کسیٹس اور اس کے لیے بخاری کا کتاب السلات اور بھی کتابیں جو آپ کو ملتی ہیں ان کو آپ دیکھئے اپنے آپ کو ایک ایک سٹیپ پر چیک کیجئے کہ کیا میرا غضو میرا لباس یعنی جو بنیادی شرائط نماز میں ایون داقل ہونے سے پہلے ان کے پورے مسائل مجھے معلوم ہیں پاکی اور ناپاکی کے سب باتیں مجھے معلوم ہیں تو ان سب چیزوں کی اصلاح پھر کہتے ہیں کہ پھر منہیات پر محاسبہ کرے منہیات وہ چیزیں جن سے منع کیا گیا ہے اپنا جائزہ لیجئے کہ کونسی ایسی چیز اب تک میری زندگی میں شامل ہے جس سے اللہ نے روکا اور مجھے پتہ اللہ نے اس سے روکا ہے اور میں پھر بھی کیے چلے جا رہی ہوں ہم میں سہرک کو پتہ ہوتا ہے نا کہ کونسی چیزیں اللہ کو پسند نہیں ہم جانتے بھی ہوتے ہیں لیکن پھر بھی کیے چلے جاتے تو اس کا حل کیا ہے اس کا علاج کیا ہے کیا کرنا چاہیے صرف لکھیں نہیں بولیں بھی دیکھیں بھی سوچیں بھی اور بھی کریں تو کاپیاں بھرنے سے تھوڑی کام چلے گا کیا کام ہے نہیں کیا کرنا چاہیے ہم منہیات کو چھوڑ دینا چاہیے چلیے اگر سب کچھ بیق وقت چھوڑنے کی حمد صلاحیت نہیں تو کم از کم ایک یا دو چیزیں ضرور مارک کر لیجئے کہ میں نے ہر قیمت ان کو چھوڑنا ہے مثلا اگر آپ کو بہت زیادہ باتیں کرنے کی عادت اور آپ کو پتہ اس سے وقت ضائع ہوتا ہے مثلا اگر آپ کو لحو کی یا فضول میں مزاق اڑانے کی عادت ہے اور اس کو آپ انجوائے کرتے ہیں اس کو دیکھ لیجئے کوئی ایک چیز بہت سارے ٹارگٹ جب ہم بنا لیتے ہیں دس بارے لکھ لیتے ہیں ایک بھی نہیں کر پاتے پھر ہم پریشان ہوتے کہ وہ تو جو کہا تھا وہ کیا نہیں نہیں فرائز میں سے نماز کی اصلا ایک چیز کر لیں مثلا اور اسی طرح منہیات میں سے کوئی ایک یا دو چیزیں اور اس پر ورک کریں لمبے چوڑے منصوبے نہ بنائیں اور اس کے لیے کیا ہے نمبر ایک ان کو چھوڑنا اور پھر توبہ اور استغفار اور نیکیوں سے اس کا تدارک یہ بڑی اہم بات ہے کہ برے کاموں کو صرف چھوڑنا ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کیا کرنا ہے نیکیاں کرنی ہے تدارک کا مطلب ہے کہ اس کا اتار اس کی جگہ اب اور نیکیاں زیادہ کرنی اگر معلوم ہو کہ منہیات کا مرتقب ہوا ہے تو توبہ استغفار کرے اور نیکیوں سے اس کا تدارک کرے مثلا آپ نے کسی سے وعدہ کیا وعدہ کر لیتے ہیں نا ہم چھوٹ چھوٹی بات پر بڑے پکے پکے وعدے کر لیتے ہیں لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے کبھی آپ سے وعدہ خلافی ہوئی بعض اوقات کلی وعدہ خلافی کرتے ہم اور بعض اوقات جزوی آدھی چوتھائی کیا اس پہ توبہ کرنی چاہیے ضروری ہے جی ہاں اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بات کرے جھوٹ بولے وعدہ خلافی کرے امانت میں خیانت کرے وہ پکا منافق ہے خواہ نماز پڑے اور روزہ رکھے ڈر لگتا ہے صدی سے کونی لگتا اور منافق کی سزا کیا ہے جہانم کی سب سے نچلے گڑے میں عمر فاروق جیسے لوگ منافقت سے ڈرتے تھے اور ہم منافقت سے بالکل بے خوف ہیں اور آپ دیکھیں کہ شاید ہی کوئی دن ہو کہ جب ہم وعدہ خلافی نہ کرتے ہوں کبھی کلی اور کبھی جزوی ہاں ہاں یہ کام کر دیں کہ آپ بے فکر رہے ہیں اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں ایسے بھولتے ہیں جیسے کوئی بات ہی نہ ہو تو اپنے ساتھ ایک تہیہ کر لیں اگر کہیں میں نے کوئی غلط بیانی کری کیونکہ انسان ہے نا بھول جاتے ہیں بعض میں آتا ہے نہیں نہیں بات ایسے نہیں تھی ایسے تھی اب جس سے آپ نے کی وہ تو کہیں چلا گیا آپ دوبارہ کوئی موقع ہی نہیں تدارک کا تلافی کا تو پھر کیا کریں آپ توب استخبار کے بعد صدقہ کریں یا آپ کسی کے ساتھ بھلائی کریں یعنی کوئی نہ کوئی ایسا کام ضرور کریں کہ جس کے ذریعے اس کا تدارک ہو جائے اور پھر نیکیوں کے ساتھ اس کو کمپنسیٹ کریں کہیں بادہ خلافی ہو جائے تو کیا کریں معافی مانگ لیں یا پھر کیا کریں معافی کے علاوہ یاد آئے تو پورا کر دیں چاہے اللہ سے کیا ہو چاہے بندوں سے کیا ہو اور اسی طرح کسرت سے کوئی نہ کوئی نیکی کا کام کرتے رہے کسی کے کام آئے کسی کی مدد کریں کسی کی خدمت کریں کیونکہ باز وقت مال نہیں ہوتا اتنا کہ صدقہ کر سکیں تو اس میں کسی بھی طرح کیا کریں کوئی نیکی کا کام کریں تو انشاءاللہ اس سے اس کا تدارک ہو جائے گا پھر ابنوں قیم کہتے ہیں کہ غفلت پر اپنا محاسبہ کریں فرائز کی ادائیگی منہیات اور غفلت پر محاسبہ ہم غافل ہوتے ہیں فرائز سے غافل ذکر سے غافل نیکی کے کاموں سے غافل وہ کہتے ہیں کہ اگر مقصد تخلیق سے اپنے آپ کو غافل پائیں پتہ ہی نہیں میری کرییشن کا مقصد کیا ہے تو ذکر و اذکار اور اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اس کا تدارک کریں اللہ سے دعا مانگے اللہ سے رہنمائی مانگے مدد مانگے اب دیکھئے کہ مسئلن اگر آپ نے ذلحج میں حج کیا اور تمام شرائط کو پورا کرتے وہ حج کیا تو اس کے لئے اللہ کا وعدہ کیا ہے کہ وہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا گویا اب آپ کے پاس ایک سفید کاغذ ہے اب نئے سرے سے اپنے زندگی کا آغاز کریں ری بون ہوتا ہے انسان حج کے بعد اس میں اپنا محاسبہ کرتے رہنے کی ضرورت ہے کہ اچھا اچھا اس پر لکھیں لیکن اگر حج کا موقع نہیں ملا اور ابھی پیچھے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ٹھیک نہیں ہیں تو کبھی آپ ہنبر کرتے ہیں اور اس میں کوئی چیز ٹھیک نہیں لکھی جاتی تو کیا کرتے ہیں رب کرتے ہیں مٹاتے ہیں وائٹنر لگاتے ہیں لیزر لگاتے ہیں اور اس کو صاف کرتے ہیں تو توبر استغفار کے ذریعے اس کو صاف کریں لیکن یاد رکھیں کہ بہت ضروری ہے کہ انسان نیکیوں پر استقامت کے لیے اسباب اختیار کرے اور ان اسباب میں ایک بہت اہم صحبت صالح ہے نیک لوگوں کی صحبت عموماً گناہوں کا ارتکاب کب ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے کہاں ہوتا ہے بتائیے اپنا اپنا ہم سب جائزہ لیں کہاں ہمارے موز سے غلط باتیں زیادہ نکلتی ہیں غلط ماحول میں ایسے لوگوں کی کمپنی میں جو خود کیرلیس ہیں تو انہیں دیکھ کر ہم آٹومیٹیکلی ہم ان کے انفلینس میں آ جاتے ہیں اور ہم نہ سوچتے ہوئے بھی ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں جو ہمیں نہیں کہنی چاہیے اور بعد میں ہم رگریٹ کرتے ہیں کہ میں ہمیں چھپ کیوں نہ رہی مجھ یہ کہنا نہیں چاہیئے تھا لیکن اب وہ ہو چکا اب کیا کریں دھیڑ بن جائے اچھا ہو چکا اب کیا کریں نہیں توبہ استغفار کریں اور اس کی اصلاح کریں اور کانشیسلی شعوری کوشش کے ساتھ کوئی اچھی بات کریں ذکر اذکار کے علاوہ اگر کسی بندے کو آپ نے اپنی کسی بات سے دین سے بھگا دی یا کوئی ایسی غلط کی تو کسی اور کو دعویٰ کر کے کسی اور کو کوئی اچھی بات کر کے اس کا تدارک کریں یعنی جس قسم کا گناہ ہوتا ہے نا تو تدارک بھی اسی قسم کی چیز کے ساتھ کرنا چاہیے اگر مالک غلطی ہے گناہ ہے تو صدقہ خیرات اور اگر زبان کی ہے تو زبان سے ہی تدارک کریں اور اسی طرح اگر کسی کے ساتھ اور کوئی ظلم زیادتی کی ہے تو اسی انداز سے تدارک کریں تدارک کا کیا مطلب ہے اس کی صفائی اور اس کو ری ڈو کرنا تو محرم میں کرنے کے کاموں میں اہم ترین کام کیا ہے پھر سلف انیلیسس اپنی ذات کی اصلاح اپنا محاسبہ اور اچھے کاموں کی پلاننگ ایک دو کلیر کٹ ٹارگٹس جن کو آپ واقعی نبھا سکیں اور وہ کر سکیں اس سے زیادہ کی اللہ توفیق دے دے تو بہت اچھی بات ہے کیونکہ ہوتا تو سب کچھ اللہ کی توفیق سے ہے نا انسان کے کرنے سے تو نہیں ہوتا